اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں امید ہے سب چک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے فروٹ ریپل جو میں بناوں گی اپنے طریقے سے اس کے لیے لے لیا ہے میں نے دو عدد سیب لے لیا ہے دو عدد آڈو لے لیا ہے چھے بنانا لے لیا ہے کچھ میں نے کیک لے لیا ہے ایک بک سائز کا مینگو اس کو میں نے کیوز میں کاڑ لیا ہے آپ کو پتہ اس کو پیل کرنا زرہ کیمنے کے سامنے مشکل ہوتا ہے تو انگور ہے وہ تقریباً ایک کٹ ہو رہی ہے میری تو چینی دو بڑے چمچ بھار کے کھانے والے جو ہم نے فروٹ میں آئٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا بنانا ہے کسٹڈ وہ اس کے پر کور کرنا ہے تو چلے میں دکھاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے ہم اپل کو کٹ کر لیں گے اپل کو کٹ کرنے کے بعد اس کا جو ویسٹ ہے وہ ہم نکال لیں گے اپل کو پیل نہیں کریں گے ہم صرف اس طرح اس کا ویسٹ نکال کے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کیوز میں سب اپل کو اور فروٹ کو ہم اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کٹ لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو بال میں ٹرانسفر کرتے جائیں گے جس میں ہم نے ان کو مکس کرنا ہے جی بنانا پیل کر لیتے ہیں ہم پیل کرنے کے بعد جو ان کا ڈرٹی پارٹ ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں تو ان کو ہم اسی طرح سلائس کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس سے چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں مگر میں اس کو رون میں ہی رکھ رہی ہوں اسی طرح ہم اپنے سارے بنانا کٹ کر لیتے ہیں اب ہم گریپس بھی اس طرح دو دو کر لیں گے کٹ چاہے لمبائی میں کریں چاہے آپ ایسے کر لیں سارے گریپس بھی ہم اپنے اس طرح کر لیں گے اور ان کو بھی اس میں شامل کر دیں گے تو اس کو کرتے ہیں ہم جو آڑو ہے اس کو ہم نے پیل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح پیلر سے بہت آسان ہے کیونکہ اس کا سلکہ ہوتا ہے تھوڑا کڑواہر کی طرف نا تو اس لئے ہم نے اس کو پیل کرنا ہوتا ہے تو سیب جو ہوتا ہے اس کا سلکہ نہیں ہم نے پیل کیا کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کر لیتے ہیں ہم کٹ آڑو کو آڑو کا سیرز جو ہے وہ ہم نکال دیں گے اس میں سے بہت آسانی سے نکلاتا ہے آج کال ماشاءاللہ سب پھل بہت اچھے آئے میں ہیں بلکہ کچھ مجھے ملے ہیں کچھ ابھی ایک دو رہ گئے تھے جو ممکن نہیں تھے اس وقت میرے لئے جانا تو یہ دیکھیں اس کا سیرز نکال کے تو اس کو بھی ہم اسی طرح کیوبز میں پیٹ کر لیں گے پیچھ بھی ہم اسی طرح کر لیتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو چلے جی فروٹ ہمارے کٹ ہو گئے ہیں اب اس میں مینگو بھی میں آئٹ کر دیتی ہوں اور یہ ہمارے گریپس جو تھے ہم نے کٹے وہ بھی آئٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو ٹو ٹیبل سپون چینی تھی وہ بھی آئٹ کر دیں گے چینی کے آپ یہ اٹینشن نہ لیجئے کہ ثابت یہ دو منٹ میں خودی پھلوں کے رس میں ڈیزول ہو جاتی ہے تو ابھی ہم یہ نہیں ڈالیں گے اس کو ہم اینڈ میں ڈالیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد جس چے میں آپ نے بنانا ہے تو اس میں ہم اس کو لگا دیں گے میں نے اس کے لئے اپنا بال لیا ہے تو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کو بال میں ٹرانسفر کرتی ہوں تو چلیں اس کو کرتے ہیں ٹرانسفر یہ تقریبا مکس ہو گیا تھوڑا سا ہی مکسنگ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے چینی کو چینی فوراں فوراں خودی پھلوں میں ڈیزول ہو جاتی ہے ہم نے لگانا ہے اس میں تو اس بال میں میں اس کو کرتے ہوں ٹرانسفر ساتھ ساتھ اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنا بنانا ہے کسٹرڈ کسٹرڈ کیسے میں بناؤں گی و پڑی سوڑا دولے اوپر اس میں کیک جو کیوبز میں کٹ کیا ہوئے اس کے بعد ہمیں پار پھولا کریں گے چلیں۔ میں doisر کے لیے مثالیاں اپنے جو gerade natin دودھ کو ہم نے بائلا دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں آدھا کپ ہم نے چینی آئیڈ کر دینی اپنی چلے یہ آدھا کپ چینی ہے میری جو اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے اور یہ میں نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون کسٹر اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ دودھ اس کی بنائیں گے تھوڑی سی پیش تو جب بائلا ہے گا تو چلے جی دودھ میں بائلا آگیا ہے تو یہ جو ہم نے ایک دودھ میں کسٹر گھولا تھا اب آئیسا ایسا اس کو ایڈ کرتے ہیں ساتھ سپیشلا ہم چلاتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں گے تو اس کی ٹھیکنس ہم نے دیکھ رہی ہے ضرور ہی نہیں ہے اس کے سارا ہی ایڈ کریں جتنی ٹھیکنس آپ نے رکھنی ہے اپنے ٹرائفر کے مطابق آپ اس سے آپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے تین چمچ اقریباً لیا تھے پاورڈر کے کسٹر پاورڈر کے تو جو میرے خیال میں میرے احساب سے بھی ٹھیک تھا تو میں نے سارا ہی اس میں ڈال دیا کیونکہ ہمیں لیک ویڈ کسٹر چاہیے ہوتا ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کے اوپر مینشن بھی ہے پیکٹ کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ لیٹر میں تین چمچ بھر کے ہی ڈالتے ہیں کسٹر کے تو اس کی جو ٹھیکنس ہوتی ہے وہ بلکل پرفیکٹ رہتی ہے جیسے ایک دو پوائل آتے ہیں تو ہم اس کا تھنڈا ہونے کا تھوڑا انتظار کریں گے اب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنے فروٹ پر ٹراسفر کریں گے اب اس میں ایک سے دو پوائل آنے دیں کیونکہ اس کا کچھاپن جو کسٹر کا ہے وہ ختم ہو جائے چلیں تقریباً تیار ہو گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں آوف چلیں جی کسٹر ہمارا کافی حق تک چھڑنا ہو گیا پھل چھڑنا ہم نے نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ پھر ہار ہو جاتا ہے تو پھر سیٹ ہونے میں پرابلم ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لیے نیم گرم ہی ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے بھور تاکہ یہ اپنی اوپر سے شکل بنا لے پچھ سی لک آجے گی تو سارا کا سارا کسٹر ہم اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں کیونکہ نا نا کرتے بھی ویڈیو کافی میں اس کے ہو جاتی ہے لمبی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا شورٹ کریں تھوڑا شورٹ کریں ہم تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں کر لیا ہے اس کو ٹرانسفر تو اب میرے پاس تھی تقریبا ایک چمچ کریم فریش کریم پڑی بھی تھی اس میں ایک چمچ میں نے کوکو پورڈر ڈال لیا ایک چمچ میں نے گرینڈ کی بھی شوگر وہ ڈال لی تو اب کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں میں اپنے حساب سے کرنے لگی ہوں یہ کرنی تو میں نے بعد میں تھی مگر ویڈیو کو اینڈ کرنے کے لیے میں ابھی کر رہی ہوں ایسے بیسکلی جب تھنڈا ہو جائے تو تب کرنی چاہیے تھی کوئی بھی آپ کسی بھی طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے میری سمجھ میں اس وقت یہ ہی آیا تو میں اسی کو بنانے لگی ہوں تو یہ ہے جی ہماری فائنل لوگ کسٹڈ او ساری ٹرائفل فرو ٹرائفل کسٹڈ کے ساتھ اشارے جی امید ہے آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی میری ریسپی کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں رکھئے گا یاد اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی